تحریر نازل ہوئی پروردگار دی طرف کہ میں قادرِ مطلق اللہ اپنے حبیب دی دھینا الوادہ کرےنا کیا مطلبِ جڑِ گناہ گار دی شفاعت میرے رسول دی دھی کرے دی ویسی میں گناہ مات پیغمبر عقد کیتا دھیدہ حتھ نب کے امیرِ قینات حتھ رکھیا اور جملہ فرمائی آئی لی اِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكَ بِ فَاطِمَةً اے علی تیرا عقد بطولنا میں نہیں کیتا میرے اللہ کی تھی وَجَعَلَى صِدَاقَهَا الْعَرْضَ اور پوری زمین اللہ نے حق محرِ بطول کرا فرمائی آئی لی ممشا علیہ مبغزن لکا ولہا حراما اے علی یاد رکھ میں اللہ دا سے ہے جڑا بندہ علی اور زہرانہ المغز رکھ دووے اس بندے دا زمین تے چلنا حرام ہے سوچین دیا سے وَمَذَوْرَ گَا دیا ہے بِنْ حُبِ اَحْلِ بَيْتِ عبادت حرام ہے بِنْ حُبِ اَحْلِ بَيْتِ عبادت حرام ہے اے توسل پتہ لگا ہے جدہ پیغمبر فرمائے زمین حق محرِ بطولے اور تمام اسلامِ فرق دا متفقہ فیصلہ ہے کہ محر بیری دی ملکیت ہوگی اے پوری زمین محرِ بطولے اے پوری زمین گویا ملکیت جنابِ بطول ہے کہ کہنی ملکیت نماز پڑھنی ہوئے تا شرط ہے مالک راضی ہوئے جا مبا ہوئے مکان مبا ہوئے تا نماز ہو دیئے مسلمان جیڑے گی سجدے کر سجدہ ٹھیک تا اسی جو زمین دی مالک زہرہ راضی ہوئے ہر عبادت تی قبولیت تی شرط پاک پیغمبر تا فرمایا ہر عبادت تی قبولیت تی شرط شاڑی گلایا شاڑی محبت تے فرما لِكُلْ شَئِنْ اَسَاسُنْ وَأَسَاسُنْ سَاسُ وَالْإِسْلَامِ حُمْ بُنَا لوگو ہر شایدی بنیاد ہوندی ہے بنیادان تے دیواراں پونی ہیں دیواراں تے چھتاں پونی ہیں چھتاں تے محل بڑھنے ہیں وہ محل محل نہیں ہوندہ جہ دی بنیاد نہ ہوئے فرمایا اسلام دی بنیاد اساں چودہ دی ولایت کوئی عمل آل محمد دی ولایت بغیر قبول نہیں ہے نہ نظریہ توحید ولایت بغیر قبول ہے نہ نظریہ نبوت ولایت بغیر قبول ہے نہ نماز ولایت بغیر قبول ہے نہ کوئی عمل ولایت بغیر قبول ہے ولایت ہے تو عمل قبول ہے ورنہ نہیں سلوان پھر بھی سلوان بلایت بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ہر عمل دی قبولیت دی شرط اہلِ بیت دی ولایت ہے لیکن ماف کرنا ولایت دمانا صرف نعرہ نہیں ہوندہ وہ جڑے نعرہ چنگا مار چھوڑے وہاں کہ میں تا ولایت دکائل ہوں دی بے ہر کوئی مقصر ہے کیوں؟ تو کیوں ولایت دکائل میں تا نعرہ مار نہیں نا میرا بھائی صرف نعرہ مارنا ولایت نہیں ہے ولایت دمانا ہے علیدی حکمرانی اگر ولایت دکائل ہے اپنے وجود جبھی علیدی حکومت مسلط کر اپنے مال پہ بھی علیدی حکومت مسلط کر زند کی مرضی نال گزارنی تے ولایت علید کا نہ نماز تے نیڑے وینہ تے نہ روزے تے نیڑے وینہ تے دیکھ وینہ تا حق کی اڑتکار وینہ نہ جائز شفہ کر کے لوگ اندھی ازمینہ تے نہ جائز قابض ہو وینہ یہاں ہلی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے اور ہم تو تیرے ہیں ولایت دھاک نہ نکل گئی ولایت سمجھن دی کوشش کر ولایت اچھ نماز ہے ہی ولایت اچھ حیاء ہے ہی ولایت اچھ شرافت ہے ہی ولایت اچھ والدین دا احدرام ہے ہی ولایت اچھ واجب دی ادائیگی ہے ہی ولایت اچھ صلح رحمی ہے ہی ولایت اچھ حیاء ہے ہی پہلے اکھ اچھ حیاء پیدا کر سلوات چپڑو محمد رات بھی مجلسے ڈھیر تو انو تکلیف نہ دے ماں پاک پیغمبر دا فرمان پھر دو راوا دو چیزاں دین دی بکا دا ذریعہ علی دی تلوار تے خدی جا دا ماں تلوار چامنچ علی حد کر دی تھی مال سارا خدی جتو لکو برادہ لگ گیا اور ان لایا جو سارا مال خرچ کر کے پورے ترائے سال شعب ابی طالب درختان دے پتے کھا کے گزارا گیا مال مکدیاں درختان دے پتے کھا دی سوشل بائیکارڈ جنا ختم ہویا تے عرب دیا اور تا آکے ڈٹھا کمزور ہو گئی ہے اٹھن دے کابل نہیں پھٹی ہوئی جاتر جا جا تو پیواند لگے ہوئے انہا تانا دیتا دینا دینا سے یتین نال شادی نکا ہوتا میں ایک کیا دی جاتی ہرب دیا اور تا آن کیے پتا میں کک ہویا در میں ایک پایا انہا کہ اٹھ مکیاں سونے مک گئے گھوڑے مک گئے چاندی مک گئے جایدادہ مک گئیاں پھٹی ہوئی چاتر سیعت حد ہوتا میں ایک کیا دی ٹھیک ہے مال مک چاندی مک بطور جھولی جھپا کے میں یارہ اماماں دی ماہ بڑھ نہیں ہے آخری وقت پیغمبر دی جھولی سرائی عالمین دی رحمت فرمین دی خدیجہ اکبال اتھا دیتھا فرمایا کائنات دی میرا عیسان ہے اللہ دی کائنات دی چھکتوں ہے جن دی عیسان میں محمد دی گردن دی تیرا آخری وقت میرا دل چاند ہے کچھ مانگ میں دے شرم حضور سین اکھی جھکیاں کر کے فرمایا دی اور کچھ نہ مانگ دی اے جڑی چاتر پائی کھلانا جڑی جا جا تو پھٹی ہوئی ہے اے اباجن جا جا تو پیواند لگ گئی ہوئی اسے ج میں نو کفن میں میرا ذریعہ نجات پڑھنے سی پیغمبر فرمایدن بل کھلیں گے کرسا جیویں دعا دی بھئی ہے اور تیرا جنتی چکا فن آسی میں اس نال دفن کرے ساں کچھ اور مانگ دے اشارے ہوندن مسائب دے انجا سجے کھبر ڈٹھاستے ویڑی کھلی آئی چون سالان دی زہرہ تو دنوں میں نہیں نیری جی میرے نال آنا انجا دی نو چہاں نال آئے اسے کو تریک کرو نہیں یہ کیا دیگے مانگا فرمایدن مانگنا دی اور کوچھ نہ مانگ دی یہ تو جانا ہے میرا پتر کوئی نہیں تو میں جنہ تھیڑا ساں کٹ گئی یوے سان کرے میری یہ دی نہ روئے میں تیرے کوئل پرشدہ نہیں رونی اگر دار وہ پرانے دیرے دے کیا بات ہے تو اٹھے سمجھن نہیں رونی میں میں تے اتنا دا ہر کوئی جین دیا رون دا ہے اللہ محمد یار شاہ صاحب فرمایدن ہونی تکو مطارتن لتکو دو اخرہ ایک حسین دی ماہ جیدے ہتھ جو حسین دا رکھ گھریا چولا ایک ہتھ جدیدی لٹیو چادر قبلہ فرمایدن کہیں لے کبارج اٹھے باندیئے کہیں لے سمجھن دیا دیئے میرا اللہ دس کیڑا جرمہ میری زینہ اللہ دیئے بسم اللہ کرمہ میں لکھ مریانا کہڑا جرمہ میری دیدہ کیوں گئیے بازا اللہ حجر دیا 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 شیعہ رون دیں دے مسلمان تھوڑا جا نبی دی محبت دینا لیکھ ہاتھ رکھ یا دیدہ پہ لنبر دے ہاتھ بہار جلامہ مجلسے لکھ دیں لما جا آت فاطمہ فا کاما ابوہ کو یہ دی محبت دینا لکریندہ جدہ ہی بطول آنڈی پہ یوئے ہم انبر چھوڑ دے دا استقبلا چد قدم توڑ کے دیدہ استقبال کر دیا را کبالا بہنا اینہا دیدی پہشانی چمدیا آجلہ صحافی مجلسے ہی جتے آپ باندے آنڈ اچھے دیدو بہن دیا تے جتنے تائیں دی بیٹھی رہی آپ پیغمبر پیران دے بھارت کھڑے رہے اگلا جملہ کھاں برداشت کرے سو رون دیتاں آنڈ جہیں دے استقبال واسطے نبیاں دا سلطان کھڑا ہوئے دا پورے ترین دھن دے پیغمبر دے سامنے کھڑی رہے اج روکمالاللہ اج روکمالاللہ لوگ آدھن شیعہ رونے ہیں میں آدھن آدم تو جا کے آج تائیں میں انہوں کہئیو جئی دھیوی کھا جہیں دے پیغن تُرے اتری جہدے ہوئے تے محلے دی رئیت آگیا کہ پیغن دے روان دے ٹائم بڑھا ہے یہ جاند ہے اللہ دے کہنا آتے ٹھکا حسین دے ماں ہے مسلمان آدے جائلی زہران واکھ روان دے ٹائم بڑھا ہے اللہ دے روندہ ہے فرمیدی روندہ کیوں ہے؟ پیوہ دے مکانی آئے ہیں مکانی آندے نہیں راندے اچھا روندہ ہے دے مکان دے رنگ بدلے ہوئے اب یہ دے کیا آدھا ہے دے نرووے ترسا رات نرو رام کرسا رات نرووے ترسا دے نرو رام کرسا اب یہ دی نرو آگ تو آڑے شہر اچھ میں نہ رو سا اہلی بیت الحوزن بڑھایا ہے جو ریکھایا نکے نکے دھیاں چھے چیندی آئی سارا دے بیت الحوزن اچھ بانج روندی آئی کہ میں آمانا لی نسل خلد سے روندے تاں آئے مسلمانا بیت الحوزن جلا چھوڑا پیغمبر دی دھی روندی ہٹی ہے چہرہ سرخہ اکھی لال آئے علی فرمائے دے روندی تاں گئی آمیں آج یہ حالت کی ہوئے فرمائے دے لوگاں جلا چھوڑے ہیں بیت الحوزن میں دیاں لائے کے دھوپتے روندی رہے ہیں میں اکھی نال بے کہاں آجی میری گوائی دے شو جدا بیت الحوزن جلے کام آز کام آٹھ میل بندہ آن ونجندہ سفروں آتا کبرستان کئی ایڈی مجبور آئی سواریاں تے نائی ویندی مسلمانا رواندے پابندی لائے دیکھیں 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 چاہتی آئی آٹھ میل پیدل ٹردی عمیر حمدہ دی کبرد ونجندہ آئی رو رو کیا دی بابا دی جنگل حجر رول گئی ہے بابا تیری دین و لوگ تیرے سہر حجر کو ملالہ جی بابا حجر کو ملالہ رو دیتاں آئے جاں پیون و راج کے ناہیر اندی جو مسلمان اگتے لکڑیں لائے کے دروازتے آئے آج رات رو من دیئے آج زہرانہ بخت لوٹینہ پہ آئی راج راج کے رولے جہاں پیون راج کے ناہی رنی جو مسلمان اگت لگڑی لے کے زہرانہ دروازت آئے آج نال نبی علین باہر بھیجو دائی آج یہ اچھا نہ بول علین آوے تکے کرے سے کوئی اڈا گستاخہ دائی علین آیا میں گھر لوں اگلا چھڑے دائی آج یہ دھمکی نہ دے امبر محمد دیئے آج کوئی ہوئے میں کوئی حیاء نہیں کرے آلہ واسٹی امیر نہ پڑے آئے پیودہ امامہ چجایا یا دیا ہٹ ورلو میری اندھیہ نرو مجلوم پردی قسامیں منتہ کر دی رہیے فوج آگلا چھوڑی ہے جڑے والے اگتہ دروازہ جلے آئے سیدوں میں لوں معافی دے آئے اگتہ دروازہ جلے آئے اگتہ دروازہ جلے آئے دو سرخ میں خان دروازے جو لکھ لیا جرلائے دروازے لو دھکا مارے جگر سمانے ایک پازو پتھرانی دیوار آگئی ہے بے پازو ملکہ ہویا دروازہ آگئی ہے دار میں آلے جسے لفظی میں آئے مجلوم پردی قسامیں منتہ کر دی رہیے میں لکھ وریاں دا ایک پازو ملکہ ہویا دروازہ بے پازے آئی پتھرانی پکی دیوار لہرہ آگئے ویڑے ملکہ ہویا دروازہ ڈی آئی بابا دھکی رول گئی ہے میرے گھار فوج جی آج روپو ملالا بس ملکہ کرو چیخ ملکہ ہویا دائی میرا موسیر مری گیا ہے دائی میں نو سہارا دے دائی سہارا دٹھائے دلیاں لوں پردہ سکھا مالا لی چھکے کھپے ڈٹھائے غیر مہرباد پیر سین میں گھار لگی ہوئے آئے لے آج روپو ملکہ ہویا دائی میرے گھار فوج کی ہوئے آئی ہے آج روپو ملکہ ہویا دائی علی کا نوگی آئی دائی میں نوگو ملکہ ہویا دائی سین گلی ہے جو ویڑ ویڑا کرے بھائی اللہ بھی قسام دار میں بھول گئی ہے باہ 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 کیڑا گھرے جے دل پردہ دار نہ ہوئے لے جب امائی دے شکا میں جب بچہ مارو لے ٹور نہیں سکتی موسیر شہید آئی زہرا زخمی آئی علی قید آئی جڑا ہڑتا ہی نہیں رولنا چھے مولا فرمائے دل آلت گہڑی آئی اوٹھ دی آئی دیوات جھر دی آئی اواز اوٹھ دی آئی دیوات جھر دی آئی جلال یہ معتم کر رہی دلکھے علی دے کمر باند جہات پایا ہے دیے چھوڑ دیو میری اندھیا لارو آؤ دولیو میری غینب دیوال نہ کھلا ہو اللہ یا قرال میرے سید رکھ لائے دو بطول دا ہاتھ بدھیا ہے یا کر لائل چاہ بگنار ہے چاہ بگنا لگلا ہاتھ پھٹ گئے لے آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ آدھیا محمدہ